شلوم ایوریون آپ سب کو ایورفیٹ سے ویلکم ہے بیبلیکل ٹو سیکر سندھی یوٹیوب چنل میں آج ہم دیکھیں گے کیا پانی پر دعا کرنے سے پانی میں فرق پڑتا ہے کیا بائیبل یا سائنس جو ہے جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر کیا یہ پرمارد کرتے ہیں کہ پانی پر جب دعا کری جاتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے اس میں ایک امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کی سننشنا میں کوئی فرق آتا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ونٹی کروں گا جنہوں میں چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چنل کو سبسکرائب کر لے اور جنہیں ویڈیو پسند ہے وہ لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کئی سطانوں پر یہ دیکھنے کو ہمارے ملتا ہے کہ لوگ جب دعا کرتے ہیں پانی کے اوپر تو لوگوں کو شفائی ملتی ہیں اس پانی سے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلا پرچارک نے ہمیں یہ پانی دیا اس پہ دعا کری اور جب اس پانی کو انہوں نے اپنے گھر پر فیکا یا چھلکا تو ان کو جہاں پر بد روحے تھی یا پھر منوسیت تھی یا تمام بری چیزیں تھی وہ وہاں سے ہٹ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو انوینٹیٹ وارٹر کر کے یا شفا دینے والا پانی یا چھنگائی دینے والا پانی کئی گوائیاں مل جائیں گی آپ کو جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ پانی کے دوارہ شفا ہوئی ہیں لوگوں کو چھنگائیاں پرابت ہوئی ہیں تو پہلے ہم دیکھیں گے بائبل میں بائبل کیا کہتی ہے کہ واقعی میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے پانی پر جب دعا کری جاتی ہے اور اس سے جو شفا ملتی ہے یا پانی پر جو اثر ہوتے ہیں یہ واقعی میں حقیقت ہے یا نہیں ہے میں ایک بات جرور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پانی پر ڈپینڈ ہو جائیے یا دعا کرے ہوئے پانی پر ہی ڈپینڈ ہو جائیے کہ وہ آپ کو ہی شفا دے سکتا ہے یا وہ آپ کو ہی چھنگائی دے سکتا ہے ہاں کہیں نہ کہیں پانی بھی ایک ذریعہ ضرور بن سکتا ہے لوگوں کو شفا دینے کے لیے اس وقتی کے دوارہ جو پرمیشور سے پراتنہ کرتا ہے پرمیشور اس کی پراتنہ سن لے تو وہ پانی میں بھی وہ قوت پیدا ہو سکتی ہے جس سے کچھ بیماریوں کا اور کچھ مسئلوں کا حل جو ہے ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن صرف اور صرف پانی پر ڈپینڈ نہ رہیے پانی آپ کو شفا دینے والا خدا ہے وہ ہمارا پرمیشور ہے جیسے کہ ہم وشن میں پڑھیں گے دوسرا راجہ اس کا دوسرا ہے اس کی انیسوی آیت میں لکھا ہے اس نگر کے نوازیوں نے علیشہ سے کہا دیکھ یہاں نگر من بھاونے استان پر بسا ہے جیسا میرا پربو دیکھتا ہے پرم تو پانی برا ہے اور بھومی گرب گرانے والی ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ علیشہ نبی کے ساتھیوں نے انہیں بتایا کہ یہاں کا پانی کافی برا ہے اور یہاں پانی ایسا ہے کہ یہاں پر لوگوں کے گرب بگڑ جاتے ہیں جو عورتے ہوتی ہیں گرب سے ان کے گرب بگڑ جاتے ہیں اسی کی بیسوی آیت میں ہم دیکھیں گے علیشہ نے بھی ان سے کہتے ہیں اس نے کہا ایک نئے پیالے میں نمک ڈال کر میرے پاس لے آؤ وہ اسے اس کے پاس لے آئیں ایک بیسوی آیت میں لکھا ہے تب وہ جل کے سوتے کے پاس نکل گیا اور اس میں نمک ڈال کر کہا یہاں بھی یوں کہتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ نبی بھی یہ بول رہے ہیں کہ پرمیشور یہ کہتا ہے تو جو شفا ہوتی وہ بھی خدا کی ہی طرف سے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یا پانی ٹھیک کر دیتا ہوں تو مطلب اس پانی کو جو ٹھیک کر رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے کوئی انسان نہیں کر رہا ہاں آج کے دور میں جو پرچارک ہے جو دعائے کرتے ہیں خدا ان کی دعائے سنتا ہے تو اس پانی میں شفا آ جاتی ہے لیکن اگر خدا نہیں چاہے گا تو آپ اس میں شفا جان بچ کر کے اور اپنی مرضی سے یا جوردستی سے نہیں ڈال سکتے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے جس سے وہاں پھر کبھی مرتوہ گرب گرانے کا قارن نہ ہوگا تو علیشہ نے بھی انہیں دعا کری خدا نے ان کی دعا سنی اور وہ کہہ رہے کہ خدا ایسا کر رہا ہے پرمیشور ایسا کر رہا ہے کہ یہ پانی ٹھیک ہو جائے گا پھر بائی سویات میں ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے انیشہ کے اس وچن کے نصار پانی ٹھیک ہو گیا اور آس تک ایسا ہی ہے مطلب کہ وہ پانی ٹھیک ہو گیا اس میں جو ہانیکارک جو بھی اس میں تطوے تھے وہ مٹ گئے وہ ختم ہو گئے جو پورٹیکلز تھے یا جو کچھ بھی تھا اور وہ پانی جو تھا کابل ہو گیا اس کے کہ لوگ اس کو پی سکے اور جو بیماریاں تھی یا جو تکلیفیں لوگوں کو ہو رہی تھی اس پانی سے وہ اس میں مٹ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں شفا پیدا ہوئی ہے نبی کی دعا کے دورہ تو آج اگر لوگ دعا کرتے ہیں پانی پہ اور شفا زاری ہوتی ہے تو اس میں بھی فرمشر کا کام ہے میں کسی بھی ویکٹی وشیس کے خلاف میں نہیں ہوں میں نہیں بولنا چاہتا ہوں میں نام بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ یہ بندے کا اور خدا کے بیچ کے میٹر ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں یہ رب کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں اپنے اس میں مرجی یا ان کو میں جج نہیں کر سکتا ہوں اس معاملے میں کیونکہ بیبل میں ایسا ملا ہے کہ ہاں نبی کی دعا کے دورہ ایک پرمشر کے دعا کے دورہ جب اس نے دعا کری ہے تو پانی میں فرق پیدا ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک موٹ کیا ہے اس کا سائنس کیا اس کے بارے میں کہتا ہے کیا ان کی ریسرچ ہے کیا ان کا شود ہے کیا ایسا ہونا ممکن ہے میں بہت سوسط ہے اس بارے میں کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی میں شفا کیسے پیدا ہوتی ہے یہ میرے ذہن میں بچمن سے یہ سوال ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نامان کوڑی جب علیشہ نبی نے اس سے کہا کہ جا تو یردن ندی میں ساتھ وار ڈپکی مارے گا تو تو چنگا ہو جائے گا تو اس نے وہاں پر آرگوی کہا تھا کہ دمشق میں بھی ندیاں ہیں اور وہاں پر اگر میں کروں تو کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے لوگوں نے کہا کہ نہیں جیسا وہ بولنا ہے ویسا آپ کرو تو آپ شفا کو پاؤ گیا آپ یہ بات کو اگنور نہ کرو اس کو ترک نہ کرو تو انہوں نے ویسا ہی کیا تھا اور پانی سے شفا جاری ہوئی تھی ان کے یہاں تو ہم دیکھتے کہ ایسا ہوا تھا علیشہ نبی نے کہا تھا تو پانی پر اثر ہوا ہے یہ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چلیے اب سائنس کو دیکھتے ہیں اس طرح کو دیکھتے ہیں سائنس یہ کہتا ہے کہ جو منوش کا سریر ہے اس میں 75% جو ہے اس میں پانی ہے اور سائنس یہ کہتا ہے کہ پانی کی یادداشت بھی ہے مطلب کہ اس کی میموری بھی ہے تو کس نے بولا ہے کیسے بولا ہے ان تطور کو بھی دیکھیں گے اس تطور کو پہلی بار ایک فرنچ ایمیونولوجسٹ ڈاٹر جیکیس بینیوستے نے 1988 میں دنیا کے سامنے رکھا تھا بعد میں جپان کی ڈاکٹر ایموتو اور ان بہت سے ویگیانکوں نے اس خوچ کو اتینت گڑووتہ سے آگے بڑھایا اور کچھ زیادہ روچک اور اہم جانکاری کو سامنے لائے ایسے بہت سے پریوک کیے گئے جو ڈاکٹر بینیوستے کی پانی کی یادداشت نامت جو تھیوری ہے کو پرمالت کرتے ہیں جیسا کہ کہا گیا کہ جب بھی پانی کی کسی بھی وستو کے اس پرش میں آتا ہے تو اس پانی اس وستو سے سمبندی جانکاری اپنے میں سمیٹ لیتا ہے اور اسے اسٹور بھی کر لیتا ہے پانی کی یہ یادداشت ویگیانکوں کو اہران کرنے والی تھی ان سبھی پریوک اس بات سے شروع ہوئے اور کچھ زیادہ لائے دھائک اور روچک تتھو تک پہنچ گئے یا بھی پتہ لگایا گیا کہ پانی نہ صرف آس پاس کی چیزوں کو یاد رکھتا ہے بلکہ یہ تو انٹینشن یا پھر ارادوں کو یا یوں کہیے کی وچاروں کو بھی سمجھتا ہے پھر اپنے آپ میں انٹینشن کے حساب سے بدلاؤ بھی لاتا ہے یہ پائے گیا ہے کہ اگر پانی کو کسی بھی طرح کے انٹینشن دے جائیں تو اس کے کرشٹلز کی بھوتک سرنشنہ میں بدلاؤ آتے ہیں تو مطلب جو پانی ہے جب کوئی انٹینشن ہوتی ہے تو اس میں کرشٹلز جو ہوتے ہیں ان میں بھوتک جو ہوتے ہیں ان میں پربھاو پیدا ہوتے ہیں ان کی سرنشنہ میں بدلاؤ بھی پیدا ہوتے ہیں اس ریسرچ کو آگے بڑھانے اور سب سے گہن ادھیان کا شرے جاپان کے سکولر ڈاکٹر ایموٹو کو جاتا ہے انہوں نے اپنے جیون کے ادھکانش ورش پانی اور اس پر پڑھنے والے انٹینشن کے پربھاووں میں ویتید کیے ڈاکٹر ایموٹو کا کام بہت مہت پونہ اور انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر ایموٹو نے اپنے شود میں بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے جس میں انہوں نے ایک ہی ستروت سے لیے پانی کے سیمپلز کو بیبن پرکار کے انٹینشن یا ویچاروں پر ڈالا یہ ویچار یا تو اکاراتمک ویچار تھے یا سکراتمک ویچار یا بیبن پرکار کی پراتھنائیں یا ترہ ترہ کے ورلڈ لیڈر کی پیچر تتھا الگ الگ دھرموں سے جوڑے ویشیش ویچار اپنے ریسرچ کے ریزلٹ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے اس ریسرچ کے پریڑام صحیح میں اچمبت کر دینے والے تھے انہوں نے پائے کہ وہ ویچار thoughts یا intentions جو سندرتہ شانتی پیار یا خوشی اتیادی دینے والی بھاونا سے پریپور تھے ان ویچار نے پانی کی کرش کی سننشنہ کو بہت سندر آکرش سننشنہ میں بدل دیا تھا مگر ویچار thoughts یا intentions جو کی نفرت غصے جلن اتیادی والی بھاونا سے بھرے تھے ان ویچار نے اس پانی کی کرش سننشنہ کو بہت ہی بدہ یا فلتی سننشنہ میں بدل دیا تھا اس کے کچھ ادھارن انہوں نے دیکھنے جو ریسرچر ہیں انہوں نے دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو لب کی بات جہاں پر کی گئی ہے جہاں پر کہا گیا پانی کے سننشنہ دیکھئے آپ اس میں فرق ہے اور یہاں پر پریئر میں اس کے کرسٹلز میں چینجز پیدا ہوئے یہ ریسرچ کری گئی ہے یہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایمیزون سے خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جرمنی میں بھی اس کی ریسرچ ہوئی ہے ایرو سپیس انسٹیٹوٹ آف یونیورسٹی میں اور اس میں بھی سیمپلز لیے گئے ہیں اور اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے ویگیان کو نے کی اس میں جو کرسٹلز میں انتر آیا ہے اور اس کے ساتھ جو باتیں کری گئی ہیں اس کے ساتھ میں پانی پر فرق پیدا ہوا ہے پانی میں ہمیں اثرات جو دیکھے ہیں وہ الگ طریقے کے اپنی سرنجناؤں میں تبدیل ہوتے دکھائے پڑے تو یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ صد ہوتا ہے یہ پتا چلتا ہے ابھی کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آپ کسی اندوشواس منا پڑی گا لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے سر و شکتی مان ہے اور اس نے کیا ہے اور وہ آگے بھی کرے گا آپ سب کو ابراہم عساق اسرائیل کا الہیم آشیشت کرے آپ سب کو شلو